کہ بتائیے کون ہے بھارت ماتا کس کو بھارت ماتا کہتے ہیں بھارت ماتا اس دیس میں رہنے والے لوگ ہیں جب ہم بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں تو بھارت ماتا کی جے بولنے کا مطلب ہے اس دیس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی جے اور ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی جے کا مطلب ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں پڑھائی ہو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں کام ہو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے روزگار کی بیوستہ ہو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے علاج کی بیوستہ ہو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے چلنے کے لیے سرکے ہو گاریاں ہو ریلوے ہو ہو ہوای جہاج ہو اور آپ نے دیکھا کہ دیش میں کچھ لوگ لوگتنتر کو اپنی بپوتی سمجھ لیے ہیں ابھی جب میں ہوای جہاج کی بات کر رہا تھا تو مجھے دلی ائرپورٹ یاد آ گیا دلی ائرپورٹ پہ بھاری جو ہے سیکریٹی فورس آئی تھی ہمارے ایک نیتا کو گرفتار کرنے کے لیے تو میں دلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس مہادھیویشن کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے بھارتی راستی کانگریس کا اٹھیاس آپ کے پرکھوں نے جن انگریجوں کی چاپلوسی کی تھی ان انگریجوں سے لڑ کر کے ہم نے اس دیش کو آجادی دلائی اس بات کو یاد رکھئے گا نہ آپ کے جیل سے ڈریں گے نہ آپ کے مقدمے سے ڈریں گے نہ آپ کی لاتھیوں سے ڈریں گے نہ آپ کی گولیوں سے ڈریں گے بھارتیہ راستیہ کانگریس اس دیش کی پارٹی ہے اور اس دیش کے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی اس بات کو یاد رکھئے گا فائدہ ہوگا تو آدانی کا اور نقصان ہوگا تو الائیسی کا یہ ہم نہیں چلنے دیں گے اس بات کو آپ یاد رکھئے گا فائدہ ہوگا تو پران مندری جی کا دوست کا اور نقصان ہوگا تو اس دیش کے عام لوگوں کا پیسہ جو اس بی آئے میں پڑھا ہوا ہے اس کا یہ ہم نہیں چلنے دیں گے اس بات کو یاد رکھئے گا ہر پانچوہ نوجوان کوئی نہ کوئی بھارتیہ ہے نعرہ دیش کا لگایا جاتا ہے نام دیش کا لیا جاتا ہے اور تجوریاں دوست کی بھڑی جاتی ہے ایسی آرثک نیتیاں اس دیش کے اندر لائی جا رہی ہے یہاں سوال ہے اس دیش کے حکمرانوں سے کانگرس پارٹی کا ایک کام کام کاری کرتا ہونے کے چلتے کہ یہ ایسی کون سی ایسی نیتی ہے کہ دیش گریب ہو رہا ہے ہمارا آرثک آنکرہ ہم کو بتاتا ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ بیروجگاری ہے آج کے وقت میں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں بیروجگاری سرچہ کر کے بول نہیں رہی ہے آپ تمام سربے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے لگاتار امیر اور گریب کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے سمبیدھان نے اس روپ میں ورنط کیا ہے کہ دیش دیش کے لوگوں سے بنتا ہے جب دیش دیش کے لوگوں سے بنتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ دیش کیسے گریب ہو رہا ہے اور دیش کے دو چار پونجی پتی کیسے امیر ہو رہے ہیں یا کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو موجودہ سرکار چلا رہی ہے دوستوں سب سے پہلے میں ایک نوجوان ہونے کے ناتے بھارتیہ راشتیہ کانگریس کی جو موجودہ سرکار چلا رہی ہے اس نے جو سمبیدھان میں ایک سنسودھن کیا ہے کہ پارٹی پرتیندھتوں میں ہر ایک اسطر پر پچاس ورس سے کم عمر کے وقتی کو پچاس پرتیسک تک سیٹ جو آرکشت کیا گیا ہے میں اس دیش کے نوجوانوں کے بحاف پر بھارتیہ راشتیہ کانگریس کو کوٹی کوٹی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مہتپورن ریجلیوشن ہے مہتپورن ریجلیوشن اس لیے ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت دنیا کا سب سے نوجوان دیش ہے دنیا کا ہر پانچوہ نوجوان کوئی نہ کوئی بھارتیہ ہے ایسے وقت میں دیش کی دشا کیا ہوگی دیش کی راجنیتی کیا ہوگی سماج کا سوروپ کیا ہوگا اور ہمارے آنے والے بھوش کا مستقبل کیا ہوگا اس کو اس دیش کا نوجوان تیع کریں گے کانگریس پارٹی نے اس بدلاؤں کو محسوس کیا ہے اس کے لئے ہم اپنے بریش نتریت کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتے ہیں دوستوں آج جب رائیپور میں دیش کی سب سے پورانی پارٹی اس کا پچاسیوہ مہادیویشن ہو رہا ہے تو ہمارے سامنے کچھ مہتپرن سوال ہیں اور انہی مہتپرن سوالوں پر چرچہ کرنے کے لئے یا ہمارا ڈسکسن ہو رہا ہے یا پلینڈی سیشن ہو رہا ہے اور یہاں میں آپ کے بیچ موجود ہوں ہمارے دیش کے ایکانومک آرثک اور راجنیتک ریجیلیوشن کیا ہونا چاہیے اس کے سمبند میں کچھ باتیں رکھنے کے لئے سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے دیش کی ارث بیبستہ دیش کے لوگوں کو نظر انداز کر کے نہیں چل سکتی ہے کوئی بھی ایسی آرثک نیتی جس میں دیش کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ آرثک نیتی دیش کی آرثک نیتی نہیں ہو سکتی ہے اور آج ہم جس مور پر کھڑے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارا دیش کا لگایا جاتا ہے نام دیش کا لیا جاتا ہے اور تجوریاں دوست کی بھڑی جاتی ہے ایسی آرثک نیتیاں آج دیش کے اندر لائی جا رہی ہے میرا ایک سیدھا سوال ہے اس دیش کے حکمرانوں سے کانگرس پارٹی کا ایک کام کام کاری کرتا ہونے کے چلتے کہ ایسی کون سی ایسی نیتی ہے کہ دیش گریب ہو رہا ہے ہمارا آرثک آنکرہ ہم کو بتاتا ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ بیروجگاری ہے آج کے وقت میں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں بیروجگاری سرچر کر کے بول نہیں رہی ہے آپ تمام سربے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے لگاتار امیر اور گریب کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے اس دیش کے سنسادھنوں پر مٹھی بھر لوگوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے ویسی پریشتی میں جو دیش کی سنکلپنا ہے جس کو مہاتمہ گاندھی نے دیکھا ہے جس کو مولانا عبو الکلام آجاد نے دیکھا ہے جس کو سباس چندربوش نے دیکھا ہے جس کو سریمت اندرہ گاندھی نے دیکھا جس کو چڑکیا راجیب گاندھی نے دیکھا جس کو اس دیش کی سمبیدھان نے اس روپ میں ورنط کیا ہے کہ دیش دیش کے لوگوں سے بنتا ہے جب دیش دیش کے لوگوں سے بنتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ دیش کیسے گریب ہو رہا ہے اور دیش کے دو چار پونجی پتی کیسے امیر ہو رہے ہیں یا کون سی ایسی جادو کی چڑی ہے جو موجودہ سرکار چلا رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ عام لوگوں کی عامدنی گھٹی جا رہی ہے اور دیش کے ایک دو پونجی پتی دنیا کے امیروں کی سوچی میں جا کر سمار ہو جاتے ہیں میں یہاں یہ بات اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں ہماری پارٹی امیروں کے خلاف نہیں ہے ہماری پارٹی پونجی پتیوں کے خلاف نہیں ہے ہماری پارٹی ادیوگ دھندوں کے خلاف نہیں ہے ہماری پارٹی ادیوگ پتیوں کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم ایسا دیش نہیں چاہتے ہیں جہاں عام لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہو اور پردان منطری کے پاس چلنے کے لیے سارے آٹھ ہجار کروڑ کا بیمان ہو ہم ایسا دیش نہیں چاہتے ہیں کہ اس دیش کے عام لوگوں کے ہاتھ میں سکھا نہیں ہو کلم نہیں ہو سلیٹ نہیں ہو کمپیوٹر نہیں ہو موبائل نہیں ہو اور اس دیش کی جو سرکاری سمپتیاں ہیں بی اے سینل بی اے سینل کے بارے میں کیا کہا گیا بی اے سینل کے بارے میں کہا گیا بی اے سینل کا مطلب ہوتا ہے بھائی صاحب نہیں لگے گا ارے بھائی صاحب نہیں لگے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ جیو دھن 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 کیسے کرے گا یہ سوال آج اس دیش کے سامنے کھڑا ہے سرکار کیا کرے گی یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش کے نیتی نرماتاؤں سے کہ اگر ایئر انڈیا نہیں ہوگا جب دیش میں نہیں ہوگا اے 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 انڈیا تو آپ بتائیے کیا کریں گے جوتی رادی تسندیا جب اے 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 انڈیا نہیں ہوگا جب ریلوے نہیں ہوگا جب بی اے سینل نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں منتری کی کیا جرورت ہے جب دیش میں جنتا نہیں ہوگی تو پھر اس دیش میں سرکار کی کیا جرورت ہے جب دیش میں سکول نہیں ہوگا اسپطال نہیں ہوگے سرکے نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر سنسد کی کیا جرورت ہے اس دیش کی جو پوری کی پوری سنکلپنا ہے اس سنکلپنا کو آج ایک بار پھر سے کانگریس کے راشتیہ مہادیویشن میں پونر ویچاریت کرنے کی جرورت ہے دیش کا مطلب ہوتا ہے دیش میں رہنے والے لوگ ڈیڈی نیشنل پر ایک کارکرم آیا کرتا تھا نہرو جی کی کتاب ہے ڈسکبری آف ہنڈیا ڈسکبری آف ہنڈیا کے اپیسوڈ میں نہرو جی عام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کون ہے بھارت ماتا کس کو بھارت ماتا کہتے ہیں بھارت ماتا اس دیش میں رہنے والے لوگ ہیں جب ہم بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں تو بھارت ماتا کی جے بولنے کا مطلب ہے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی جے اور ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی جے کا مطلب ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں پڑھائی ہو 140 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار کی بیوستہ ہو 140 کروڑ لوگوں کے لیے علاج کی بیوستہ ہو 140 کروڑ لوگوں کے لیے چلنے کے لیے سرکے ہو گاریاں ہو ریلوے ہو ہوای جہاج ہو اور آپ نے دیکھا کہ دیش میں کچھ لوگ لوگتنطر کو اپنی بپوتی سمجھ لیے ہیں ابھی جب میں ہوای جہاج کی بات کر رہا تھا تو مجھے دلی ائرپورٹ یاد آ گیا ڈلی ائرپورٹ پہ بھاری جو ہے سیکورٹی فورس آئی تھی ہمارے ایک نیتا کو گرفتار کرنے کے لیے تو میں دلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس مہادھیویشن کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے بھارتیہ راستیہ کانگریس کا اتحاس آپ کے پڑکھوں نے جن انگریجوں کی چاپلوسی کی تھی ان انگریجوں سے لڑ کر کے ہم نے اس دیش کو آجادی دلائی اس بات کو یاد رکھئے گا نہ آپ کے جیل سے ڈریں گے نہ آپ کے مقدمے سے ڈریں گے نہ آپ کی لاتھیوں سے ڈریں گے نہ آپ کی گولیوں سے ڈریں گے بھارتیہ راستیہ کانگریس اس دیش کی پارٹی ہے اور اس دیش کے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی اس بات کو یاد رکھئے گا اور آج کے سمیے میں جو آرٹھک لوٹ کی نیتیاں چل رہی ہیں کی پرائیوٹیجیسن آف پروفٹ اور سوصلائیجیسن آف لاؤس فائدہ ہوگا تو آدانی کا اور نقصان ہوگا تو الائیسی کا یہ ہم نہیں چلنے دیں گے اس بات کو آپ یاد رکھئے گا فائدہ ہوگا تو پرانہ مندری جی کے دوست کا اور نقصان ہوگا تو اس دیش کے عام لوگوں کا پیسہ جو ایس بی آئی میں پڑھا ہوا ہے اس کا یہ ہم نہیں چلنے دیں گے اس بات کو یاد رکھئے گا اسی لیے ہمارا پولٹیکل اور اکانومک ریجلیوشن یہ ہے کہ بھارتیہ راشتریہ کانگریس انڈین کانسٹیوشن کا سیف گارڈ ہے ہم انڈین کانسٹیوشن کے پہلے دار ہیں ہم انڈین کانسٹیوشن کے اصلی چوکی دار ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا اور انڈین کانسٹیوشن اس بات کو ریجولو کرتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا اور یہ جو وی دا پیپل آف انڈیا ہے اس دیش میں رہنے والے وہ تمام لوگ چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جین ہوں پارسی ہوں بدھشت ہوں یا ویسے بھی لوگ جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں وہ سب بھارت کے لوگ ہیں اور ان کے حقوق کے لیے ان کے ادھکار کے لیے کلیانکاری راج کی افدھارما کو بچائے رکھنے کے لیے بھارتیہ راشتیہ کانگریس سنگھرز کرے گی اور یہی جو پولٹیکل ریجیلیوشن ہے کہ ہم دیش کے لوگوں کے بنیادی سوالوں کے لیے رو جی روٹی کپرہ مکان سکھا سواس سرک بجلی پانی اور اس دیش کے سمبیدھان کے لیے سنگھرز کرتے رہیں گے اسی آسا اور امید کے ساتھ آپ تمام سمبانیت منت اور آپ تمام پرتنیدھیوں کا ایک بار پناہ سواگت کرتے ہیں اپنی بات پر ختم گانوں گا شکریہ انقلاب جندہ آباد جے ہند جے بھارت جے کانگریس دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے